السلام علیکم ناظرین میں آج آپ کے ساتھ شیئر کروں گے کٹھل کی بہتی تیشٹی سبجی اس کو بنانا بہتی آسان ہے اور یہ کھانے میں بہت زیادہ لذیذ بہت زیادہ جائخیدار ہے بہت تیشٹی ہے اگر آپ ایک بار اس سبجی کو بنا کر کھائیں گے تو بار بار اسی سبجی کو بنا کر کھائیں گے تو آئیے ناظرین اپنی کٹھل کی سبجی بنانا شروع کرتے ہیں لیکن ویڈیو شروع کرنے سے پہلے اگر ابھی تک آپ نے میرے چینل کو سسکرائب نہیں کیا ہے تو پھلیز میرے چینل کو سسکرائب کریں اور ساتھ میں بیل آئیکن کے بٹن کو بھی پریس کریں تاکہ ہماری آنے والی ہر نئی ویڈیو آپ تک پہنچتی رہے تو آئیے چلیے بنانا شروع کرتے ہیں آئیے کٹھل کی سبجی بنانا شروع کرتے ہیں دیکھیں یہ ہم نے 300 گرام کٹھل لی ہے اور اس کو ہم آپ کو کاٹ کے رکھائیں گے پہلے اس سے پہلے ہمیں اپنے ہاتھوں سے تین لگانا ہے لیکن تین لگانے سے پہلے ہمیں ایک چیز آپ کو دکھائیں گے یہ دیکھیں یہ ہم نے کٹھورے میں پانی لے لیا ہے کٹھل ہم جب پاس پہتے ہیں تو وہ تھوڑے دیر میں بھی کالی پڑھ جاتی ہے لیکن ہم اس میں سرکہ ڈالیں گے یہ دیکھیں ہم اتنا سرکہ ڈال دیں گے یہ سفیز سرکہ ہے یہ ہم نے 4 سمجھ کے قریب اس میں ڈال دیا ہے اور یہ آدھا چمچ ہم نمک ڈالیں گے اور اپنی کٹھل کاٹ کاٹ کے ہم ساری اس میں ڈالتے رہیں گے جس سے ہماری کٹھل نہ تو کالی پڑے گی اور نہ ہی اس کا کلر بدلے گا یہ ہم نے تیل لے لیا ہے اور اسے ہم اچھے سے اپنے ہاتھوں پہ لگا لیں گے اور اپنی چھریپے بھی لگا لیں گے اچھے سے یہ دیکھیں اور یہ کٹھل لیں گے اس کو اس طریقے سے یہ دیکھیں ہماری یہ کٹھل اس کو ہم چھوٹے چھوٹے پیسوں میں کٹیں گے یہ اس طریقے سے اور ہم اس پانی میں جو ہم نے پانی لیا ہے اس میں ڈالتے رہیں گے ہاتھ کی ہاتھ جس سے یہ جیسی وائٹ ہے ایسی ہی رہے گی ہم ساری کٹھل اسی طریقے سے اپنے کٹ کر لیں گے یہ دیکھیں اور دکھاتے ہیں آپ کو کٹھل کو کٹنے سے پسنے چھپ کے اور یہ ہم چھوٹے چھوٹے پیسیں اسی طریقے سے اس میں پانی میں ڈالتے رہیں گے اور اس کا کلر بلکل نہیں بدلے گا جیسا ہمارا کلر ہے ایسا ہی رہے گا یہ سرکے کا اور نمک کا پانی ہے ہم ساری کٹھل کٹ کے اسی میں ڈال دیں گے یہ دیکھیں ہم نے ساری کٹھل کٹھل اپنی کٹ کے سرکے کے اور نمک کے پانی میں ڈال دی ہے آپ چاہے اب اسے ایک گھنٹہ رکھ کے رہنے دیں تب بھی آپ کو بنانی ہو اسی پانی میں رہنے دیں اور ایسے ہی یہ وائٹ رہے گی اور پھر اس کو جب بھی بنائیں نکال کے اس میں سے بنا سکتی ہیں لیکن کٹھل کو بنانے سے پہلے ایک چیز کا ہمیشہ فیال رکھیں آپ کچھ کٹھل دونے اگر آپ کو کچھ کٹھل ملتی ہے جیسے کہ یہ ہے تو ایسی کٹھل لیں اور اگر آپ کو پکی ہوئی کٹھل ملے تو اس کے بیج بڑے بڑے ہوتے ہیں ان بیجوں کو نکال کے چھیل لیں تب وہ کٹھل اچھی بنتی ہے اس میں مہمت تھوڑی زیادہ کرنی پڑتی ہے لیکن اگر آپ کو کچھ ایسی کٹھل ملے تو ایسی ہی بنائیں یہ کٹھل اب ہم ایک سائٹ کر دیں گے اور ہم نے اس کے لیے جو سبجی کٹنی ہے ہم نے دو چھوٹے ٹیوانٹر لیا ہے میڈیم سائز کے اور دو بڑی پیاج لے لیے ہیں پہلے ان کو کٹ کر لینا ہے پھر ان کو پھر لنا ہے پھر آئی کر لینا ہے پیاجوں کو لیکن ہم پوری طریقے سے پھر آئی نہیں کریں گے اور یہ ہم نے چھوٹی ہری مرچے لے لی ہے اور ایک انچ کا ٹکڑا ہم ادرک کر لیں گے اسے کس لیں گے آپ کو پھر دیکھاتے ہیں کس طریقے سے بناتے ہیں یہ دیکھئے ہم نے اپنی ساری پیاج کٹ کر لی ہے اور اب ہم ان کو تل لیں گے یہ دیکھئے ہم نے پیاج تلنے کے لیے اس میں ہمیں اپنی کٹھل بھی تلی ہیں ہم نے تیل بھوڑا زیادہ لیا ہے اور اس میں یہ آدھا چمچ ہم نمک ڈال دیں گے اس کی وجہ سے پیاج جلدی گل جائیں گے اور سرسو کے تیل کی مہک بھی نکل جائیں گے اور ہم اپنی یہ پیاج ڈال دیں گے ہمیں پل کے انہیں نکال لینا ہے ملچ سے فرائے کر لیں گے آئیے جس میں دیر ہماری پیاج کی جا رہی ہے ہمیں اپنے کٹھل کو تھوڑے ماسالی ڈال کے رکھ دیں گے یہ دیکھئے ہم نے ایک چمچ مرچ لی ہے یہ ڈال دیں گے اور آدھا چمچ ہلدی ہے اسے ڈال دیں گے اور نمک ڈالیں گے نمک ہم نے تیل میں بھی ڈالا اس لئے تھوڑا کم ڈالیں گے خیال رکھیں گے نمک کا نمک میں سے آپ نے ٹیسٹ کے انصار بھی رکھ سکتے ہیں یہ دیکھئے ایک چمچ ہم بیسن ڈالیں گے ہمیں بیسن اس میں زیادہ نہیں ڈالنا ہے اس سے ٹیسٹ بہت اچھا آتا ہے سبجی کا اس لئے صرف ایک ہی چمچ بیسن ڈالیں گے زیادہ نہیں ڈالنا اور اس کو اچھے سے بلا دیں گے اور اسے دس منٹ کے لئے رکھ دیں گے دس منٹ میں ہماری پیاز بھی فرائی ہو جائیں گے پھر اس کو فرائی کریں گے ہم بیسن کے خوشبو بھی بہت اچھی آ رہی ہے اس میں اور بہت اچھی خوشبو آتی ہے سبجی میں بھی بننے کے بعد ہم نے مسالہ اچھے سے اس میں بلا دیا ہے اور اب اسے دس منٹ کے لئے اٹھا کر رکھ دیں گے مرکزہ 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 ہم نے اپنی پیاز اچھے سے تل لی ہیں اور ہمیں اسی طریقے کی پیاز ساہیے ہوں گی دل کے لیے تل کے لیے اور ہم اپنی کھل کو تلیں گے ہمارا تیل کو گرم ہے آئیے آپ کو دکھاتے ہیں اس کو ہم دو بار سلیں گے ہم سرائی کر رہے ہیں اور اس کو سرائی کرنے کے بعد اسے نکار لیں گے اور اس کو سرائی کریں گے اور اسے ہم نے ہائی پرم کر رکھا ہے اسے ہمیں ہائی پرم پہ ہی یعنی تیل گیس پہ اس کو سرائی کرنا ہے ہمیں یہ دیکھئے ہمارے کھل اچھے سے تل چکی ہے اور دیکھئے کھلر بھی کتنا تیارا آیا ہے ایک دم گولڈن کلر ہے اس کو ہم نکال لیں گے اور ساری کھلر ساری کھل اسی طریقے سے نکال لیں گے ابھی جو ہماری آدھی رہ گئے اس کو اسی طریقے سے تلیں گے یہ دیکھئے ہم نے اپنی ساری کھل تل کے اکال لیں آئیے اب مسالہ تیار کرتے ہیں یہ دو تیز پتے ہیں میں ڈال دیں گے تھوڑی سی ڈال چینی دو چھوٹی الائچی یہ ڈالیں گے اور یہ جیرہ ہے جیرہ ڈال دیں گے اور یہ ہمارے ٹیماتہ ملحسن ہیں یہ ڈالیں گے ہنگ ڈال دیں گے ہنگ ڈالیں گے ہنگ ڈالیں گے ہنگ ڈالیں گے اور اسے سے مسالے کو گھون دیں گے ہنگ ڈالیں گے ہنگ ڈالیں گے ہنگ ڈالیں گے ہنگ ڈال ہنگ ڈال مسالے کو کو یاد کے دور میں ہمیں نمک کو ملچ بھی کیوں کہ ہم نے option ہے ملتی اور ہلدی ڈال لی تھی اب ہم اپنی یہ ساری کتھل اس میں ڈال دیں گے یہ ایک کب پانی ہے اسے ڈال دیں گے ابھی ہمیں اس میں اور پانی بھی ڈالنا ہے ایک کب کیونکہ ہمیں کتھل کو گلانا ہے اسی ساپ سے پانی ڈالیں گے یہ دیکھئے اس میں ہم نے تقریباً ایک گلاس پانی ڈال دیا ہے اور اس کو ہم ڈھک کے پکا لیں گے لیکن ہم نے اس میں پیاد جو تلی ہے وہ ابھی ہم نہیں ڈالیں گے جب یہ گل جائے گی اچھے سے کتھل اس کے بعد ڈالیں گے گیس بند کرنے سے دس منٹ پہلے ہم اپنی اس میں پیاد ڈالیں گے اسے ڈھک دیں گے اور اس کو ایک پکن آنے کے بعد میڈیوم گیس پہ کر دیں گے ایک اوبال آ جائے گا پھر اس کو ہم میڈیوم گیس پہ کریں گے یہ دیکھئے ہماری کتھل کو بکتے ہوئے دس سے بارہ منٹ ہو چکے ہیں اب ہم اس میں اپنی یہ پیاد ڈال دیں گے یہ دیکھئے ہمیں یہ ساری پیاد ڈالیں گے ہماری شکل اپسوفٹ ہو چکے ہیں لیکن ابھی تھوڑی سی ہلکی سی کچھی ہے اور اب ہم اسے پیادوں کے ساتھ کلائیں گے ہماری پیاد ڈال دیں گے پیاد ڈال دیں گے ہماری کتھل پکتے ہیں پیاد ڈال دیں گے یہ دیکھئے تمہیں یہ تھوڑی سی کچھی ہے اور ہماری پیادوں کے ساتھ ہوگی اس لئے ہم اسے دس منٹ کے لئے پھرسے اب دھیمی آج پہ بلکھل لو فلم پہ اسے چھوڑ رہیں گے ابھی تک تو ہم نے میڈیم فلم کر رکھا تھا اس کا اسے دیں گے اور دس منٹ کے لئے ایسے ہی پکنے دیں گے آئیے ہم اپنی کٹھل آپ کو دکھاتے ہیں دس منٹ اس کو پکتے ہوئے ہو چکے ہیں ہم نے بیچ میں ایک بار اس کو چلایا بھی ہے یہ دیکھئے ہماری کٹھل بڑھ کے بھٹھ کو تیار ہو چکی ہے یہ بہت زیادہ لزیز اور بہت تیشتی سبجی بنتی ہے آئیے اس میں ہم کٹھو کسوری میتھی ڈالیں گے یہ دیکھئے کسوری میتھی ہے اس کو ہاتھ سے مسل لیں گے اور اس میں ڈال دیں گے آئیے کسوری میتھی ڈال لیں گے پاس تو یہ ایسے لگتی ہے جیسے ہم نے مچھلی بنا لی دیکھئے کسوری میتھی ڈال کے ہم نے اسے اچھے سے ملا دیا اور گیس بند کریں گے اور ہرہ دھنیا ڈال دیں گے ہماری سبجی بن کر تیار ہو چکی ہے کھاتے ہیں ہماری کٹھل اچھے سے گھن چکی ہے یہ دیکھئے بلکل سوفٹ ہو چکی ہے نرم اور بہت تیشتی بنی ہے آئیے آپ کو نکال کر دکھاتے ہیں تو ناظرین یہ دیکھئے ہماری کٹھل بن کر تیار ہو چکی ہے یہ بہت لذیذ ہے دیکھنے میں جتنی بڑھیا لگ رہی ہے اتنی ہی کھانے میں بھی بڑھیا ہے آپ اس ریسیپوں کو ایک بار جرور ٹرائے کریں اگر آپ کو میری یہ ریسیپی پسند آئے تو اسے اپنے دوستوں میں اپنی فیملی کے ساتھ جرور شیئر کریں اور میری اس ویڈیو کو لائک کرنا بلکل نہ بھولیں اور نیچے کمنٹ میں مجھے جرور بتائیں آپ کو یہ میری ریسیپی کیسی لگی رہی ہے